تو آج سب سے پہلے ایک ایسے سائکو کلر کا کھلاسہ کریں گے جس کے در سے مہلائے اپنے گھر سے نکلنے سے کتراتی تھی کلر نے نا جانے کتنی بے گناہ مہلاؤں کو اپنا شکار بنایا نا جانے کتنوں کی آبورو لوٹی مہلاؤں کو دیکھتے ہی نا جانے اس کے دماغ پر کون سا شیطانی قسمت کا حاوی ہو جاتی تھی لیکن اب کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ درندہ دبوچا جا چکا ہے پورے پجنور میں جس تہشت کی آب و ہوا میں بھولی جنتہ جینے پر بے بس تھی جن علاقوں کی جیل قدمی شام ہوتے ہی ختم ہو جاتی تھی جن علاقوں میں مہلائے اور لڑکیاں گھر سے نکلنے میں کتراتی تھی آج وہاں خوف کے دن گزر گئے اب کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اب کسی کے گھر کی خوشیاں وہ شیطان نہیں چھینے گا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بجنور پولیس کی ناک میں دم کر دیا تھا دن تو دن رات کے وقت بھی بجنور کی جنتہ خوف کی جادہ لپیٹے سوتی تھی لگتا تھا کہیں وہ شیطان ٹوٹنا پڑے وہ مہلائے جو کھیتوں میں یا باغوں میں رکھوالی کا کام کر رہی تھی یا کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ہر گھٹنا کے بعد یہ جو لوگ اس کے آئی وٹنس ہوتے تھے ان کا ایک کہنا ہوتا تھا کہ ساب ایک لگ بگ ساڑھے پانچ پونے چھے وٹ کا آدمی ہے جو ایک آدھی ٹانگ کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور شیٹ پہنے ہوئے ہیں وہ اٹیک کرتا ہے مارتا ہے اور موقع ملنے پہ وہاں مہلاؤں سے جہاں موقع مل جاتا تھا وہاں بلاتگار بھی ان سے کرتا تھا لیکن خاص بات تو یہ تھی کہ اس درندے کے نشانے پر صرف اور صرف مہلائیں ہوتی تھی جن کی آبرو لوٹ کر وہ درندہ مڈر کرتا تھا ہیوانیت کی گھنونی کہانی لکھنے کے بعد بے رہمی سے لاتھی ڈنڈے سے پیٹ کر موقع کے گھاٹ اتار دیتا تھا دیکھنا چاہتے ہیں اس درندے کو جسے پکڑ پانا پولیس کے لئے ایڑی چوٹ ایک کرنے کے برابر تھا تو ملیے اس وحشی سے جو آج پولیس کی گرفت میں کھڑا پانی پانی ہوا جا رہا ہے آج اس کے کیے گناہوں کی کالی ڈائری کھل چکی ہے جسے پولیس ایک ایک کر کے پلٹ رہی ہے کہ کب کہا کیسے کسے اس نے اپنی ہیوانیت کا نیوالا بنا کی کسے کتنی بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتارا نام جاویر ام تقریبا پچیس سا کل پانچ بیٹ پانچ ہے رنگ کے ہوا پاشندہ پچنور کا ساہنپور پیشا مڈر رین لوٹ پانچ اور چوئی پہچان لیڈی کے لائے کونکھار جاوید کی پہچان سرو پرو ہونے کے بعد اب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جاوید دراصل کیسے مہلاؤں کا شکار کرتا تھا جاوید کے لئے کسی مہلہ کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا لہٰذا درندہ جاوید ایک سوچی سمجھ ساجش کے تحت ایسی مہلاؤں کا شکار کرتا تھا جو کھیت دھلیان میں کام کرتی تھی یا پھر سنسان علاقوں سے ہو کر گزرتی تھی موسیقی 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 گے یہ دیکھنا ہوں مجھے یہاں سے نکلنا چھے اس کے پکڑے جانے کے پیچھے ایک گھٹنا میں ایک محلہ کے ساتھ گھٹنا کرنے کے بعد اس کا یہ موبائل بھی چھین کے لے گیا تھا اس موبائل پہ سربیلانس پہ لگوایا گیا سربیلانس پہ لگنے کے بعد اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی اور لوکیشن ٹریس کر کے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے مگر سائیکو کلر کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا پولیس کو سراغ اور سبوت ہاتھ نہیں لگ رہے تھے جنتہ کے بیچ دہشت کا پریائے بنا کھنکھار سائیکو کلر دبے پاو آتا تھا اور بے گناہ محلاؤں کی ہتیا کے بعد انڈرگراؤنڈ ہو جاتا تھا لیکن اسی بیچ سائیکو کلر جاوید نے ایک بڑی بھول کر دی ایک محلہ کی ہتیا کے بعد اس کا موبائل اٹھا لے گیا اور جیسے ہی پولیس نے گائب موبائل کے آئی ایم ای آئی نمبر پر ورک کرنا شروع کیا سربیلانس کے ذریع موبائل کو ٹریس کیا تو سائیکو کلر کو دبوچ بے نگاپ کر دیا موسیقی 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 موسیقا 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 پولیس گرفت میں آتے ہی درندے کی خاتے داری کی گئی کب کہاں کس وقت اس نے سبھی گناہوں کو قبول کیا کہ صرف محلاؤ کا ہی شکار کرتا تھا ان کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد ان کی حتیہ کر دیتا تھا لہٰذا پولیس نے CCTV فٹیج کے آدھار پر بھی سائیکو کلر جاوید کی باتوں کی تزدیق کرنا چاہیی کہ جاوید جو کہہ رہا ہے کیا ان سبھی وارداتوں کے پیچھے صرف وہی ہے کہ ہر رکھ میں آتا تھا کہ بہت لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا پرادی بھاگ گیا تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ایک سامان میں آدمی سے لگ بگ دونہ لمبا اس کا قدر حیران کرنے والی بات ایک اور ہے جس سے پولس انجان تھی کہ جعوید نے جتنی بھی مہلاؤں کو اپنی حوص کا نیوالا بنایا جس بھی مہلہ کی حدیع کی اس واردات سے پہلے وہ وائٹنر کا استعمال کرتا تھا اسمیل لینے کے بعد نشے کی کھوماری میں پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں مہلاؤں کو دیکھتے ہی جعوید کھون کا پیاسا بن جاتا تھا اپنا آپ پاکھو کر ان کی عزت لوٹتا تھا پھر پڑی ہی بے رہمی سے مہلاؤں کا کھون کر دیتا تھا مہلاؤں کا 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 مہلا� لیڈی کلر جعوید دبوچا جا چکا ہے اب اس کے خونی کھیل سے پردہ اٹھ چکا ہے پولیس کی مانے تو جعوید بہت شاتر ہے جو بڑی شاتری سے خونی کہانیاں کرتا تھا آگ جعوید کے پاس سے یہ نوکیلے ہتھیا لاتھی بھلے ہی پر آمد ہوئے ہو چوری کا موبائل ضبط کیا گیا ہے اور اس بھائے کا خاتمہ ہوا ہے جسے سماپت کرنے کے لیے بجنوار پولیس دو مہینوں سے پسینہ بہا رہی تھی اور آخر کا پولیس نے راہت کی سانس کی لیڈی کلر کو دبوچ جنتہ کے بیچ خاکی کا ایک بال قائم کیا کہ دیر ہی سہی درستہ ہے کیونکہ یہ جعوید کو پکڑنا مشکل کارتا عرشت جیدی بجنوار سماچار پیس ماں بننا دنیا کا سب سے بڑا سکھ ہے لیکن اس سکھ کو پانے کا ایک سمیں ہوتا ہے لیکن یہ سکھ ایک معصوم کے لیے بھی شاب بن گیا ہے جی ہاں ماتر تیرہ سال کی معصوم کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے اسے ایک بچے کی ماں بننا پڑ گیا ہی آپ کو بھی بتاتے ہیں اس بچی کی کہانی گڑے گڑیا کی شادی رچانی کی عمر میں تیرہ سال کی عمر میں ماں بننا پڑ گیا تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس بچی کو اس بات کا علم تک نہیں ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے اس کے ساتھ جس نے یہ وحشی آناپن کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے رشتے میں بڑے اپو لگتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں ماں سوم کی کھیلنے کی عمر تھی اسکول میں من نہیں لگتا تھا اس لئے امی نے اسے پڑھنے کیلئے بڑے اپو کے باز بھیج دیا ماں نے سوچا اسکول نہیں جائے گی تو کم سے کم بڑے اپو سے ہی کچھ تعلیم مل جائے گی لیکن ماں کو کیا پتا تھا رشتے میں بچی کے بڑے اپو ہی ہیوانیت کی ساری سرحدیں پار کر دیں گے موسیقی تو کبھی آپ نے اپنے گھر والوں سے یہ بات شیئن نہیں کری نائے دم کی دیرکتے ہی ماسوم بچی کو کیا پتا تھا وہ دن اس کے لئے حیوانیت کا دن ہوگا وہ تو بڑے اپو کے گھر پڑھنے گئی تھی لیکن پہلی بار بڑے اپو نے دروازہ بند کیا اور بڑی بیرہمی کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا وہ چیکتی رہی چلاتی رہی لیکن اس کی آواز بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر وہیں دب کر رہ گئے بڑے اپو واسنہ کی آج میں چل رہے تھے ان کی حیوانیت اپنی ساری حدیں پار کر رہی تھی باپ بیٹی کا رشتہ چکنا چور ہو رہا تھا تیرہ سال کی ماسوم بڑے اپو کی پیرو پر گرتی رہی گڑ گڑاتی رہی لیکن حیوان کا کلیجہ نہیں پگلا وہ اس کے ناجک بدن پر اپنے درندگی کا ناکھون گڑاتا رہا اور ماسوم اس کی حوص کا شکار ہوتی رہی میرے بچے کے ساتھ بہت غلط ہوا ہمارے جو پڑوسی تھے انیس انہوں نے ان کو بڑے اپو بنا رکھا تھا انہوں نے بچوں گے وہیں پڑھنے جاتی تھی سفارہ اور وہاں پر اس کو اکیلہ دیکھ کے اس کے ساتھ غلط رام کیا اور درہ دھمکا کرتا رہا برابر اور ہمیں پتہ چلا پانچ مہینے بعد جب ہمیں پتہ چلا ہمیں مہرلے والوں کو کھٹا کر رہا ان کے سامنے بات رکھی ہمیں پڑوسیوں کے ہمیں پڑوسیوں نے مسورہ دیا کہ چوہ کی جاؤ اور ریپورٹ کراؤ تو اس وقت ہم نہیں کیس پر آیا پیڑیتا کی آب پیتی یہیں ختم نہیں ہوتی گھٹنا والے دن اس کے بڑے اپو نے اس کی سلیہ پٹائی کر دی کیونکہ اس کی آواز چار دیواری کے باہر نہ جا پائے اسے ڈر تھا ماسوم کی چیخوں سے کہیں اس کی چیخ اس کے کالی کرتوتوں کا پردہ نافاش کر دے اس کی حیوانیت کی کہانی اس کی امی اپو تک نہ پہنچے اس لئے درندے نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہیوان کی ہیوانیت سے سہمی ماسوم اب اس حالات میں بھی نہیں تھی کہ وہ اس درندگی کا سکر کسی اور سے کر سکے اب یہ انڈ یہ ہوا ہے ڈیلیوری اس کی نورمل نہیں ہوئی اپریشن سے ہوئی ہے بڑے اپریشن سے کیونکہ اس کے بڑی ڈاکٹر نے انہیں سے چیک کر رہا کہ اس کی اتنی بسادنی ہے کہ یہ نورمل بچے بیدہ کر پا گی اس لئے اس کا بڑا اپریشن ہوا ہے دیکھو میری بچے کے دب جندگی خراب ہوئی گئی ہے داک بھی لگ گیا بدنامی بھی ہو گئی اب اس کے لئے کچھ نہیں بجا اب حالت ہے جب سے یہ کیس کر رہا ہے حالت ہے ایسی ہو گئی کہ ایک روپے کا بھی کام نہیں ہوا ہمارا میں پتہ ہم کیسے کر رہے ہیں ہمارے یہاں جی حالت ہو گئی اس کے لئے دوائی بھی نہیں کھلک پا رہے ہیں جب سے اسپتہ لس آئے ہیں بچی کے ساتھ حیوانیت کا سلسلہ بدستور یوں ہی جاری رہا بڑے اببو کے گھر جانے میں آنا کانے کی تو امی اببو کی ڈاٹ اس معصوم کو ہیوان کے گھر جانے کیلئے مجبور کرتی رہی لیکن گھٹنا کے کچھ مہینے کے بعد جو ہوا وہ معصوم بچی کیلئے اور بھی 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 آیا تھا گڑے گڑیوں سے کھیلنے والی معصوم کو کیا پتا تھا پرساو پیڑا کیا ہوتی ہے اُلٹیا ہوئی پیٹ درد ہوا تو ماں کو بھی لگا شاید پیٹ میں کیڑا ہو گیا ہے ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی اسپتال کے ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے بچی کا پیٹ ایک گروتی مہیلہ کی طرح دکھ رہا تھا ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا یہ تیرہ سال کی بچی کے پیٹ میں کسی کا بچہ پل رہا ہے معصوم کا پرنگننسی ٹیسٹ ہوا تو مانو کوہرام مچ گیا اس بار معصوم اپنے ابو امی کے ہاتھوں شکار بنی کیونکہ وہ پانچ مہینے کی گروتی تھی اسپتال میں ہی معصوم بچی کی خوب پٹائی ہوئی تو پہلی بار اس نے بڑے ابو کی کالی گردوتوں کا سب کے سامنے پردہ واش کیا اس کی پروریس کے لیے ہم بیٹا کہیں بھار نہیں دے سکتے وہ بچہ دے گو اس معصوم بچی کی کیا گلتی ہے اس میں ان سیطانوں کی کہ اس معصوم بچی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہی بہت غلط ہے تو وہ بیٹا جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں وہ بیٹا ہم نے اپنے گھر میں پال لے ہم بیٹا وہ بھار نہیں دے سکتے دینا چاہ رہے ہیں کسی کو بھی وہ بیٹا ہم نے اپنے گھر میں پال لیا ہے اور ہم یہاں رکھنے یہ پال نہیں سکتے کیونکہ یہ تو خود ایک بچے سے خود ماں کی ضرورت ہے تو یہ کہاں سے ماں بن جاوے گی اسے تو ابھی اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ماں بننے کا کیا ہو ابھی تو اسے اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ میرے بیٹا ہو چکا ہے پیٹ میں پل رہے بچے کی حرکت کو بھلا معصوم بچی کو کیا معلوم پیٹ میں حرکت ہوتی تو وہ چیٹتی امی میرے پیٹ میں کیڑے چل رہے ہیں انہیں باہر کیوں نہیں نکالتی ہو وہ روتی چیٹتی اور کہتی میرے اندر خوب سارے کھیڑے ہیں انہیں نکالو لیکن لوک لاج اور بندامی سے پریشان پریوار معصوم کی پیڑا کا کیا حل نکالتا چلانے پر کہیں راز نہ کھل جائے اس لئے معصوم بچی کو ہی پیٹ کر اسے چھپ کرا دیا جاتا تو کبھی جبرن سلا دیا جاتا پتا کے من میں خیال آیا کہ بیٹی کو مار دیں لیکن اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کیسے مار دیں جس نے کوئی گلتی ہی نہیں کی جس بچے کو اس نے نو مہینوں تک سماس سے چھپا کر اپنی کوکھ میں رکھا وہ آج اپنی ماں کی گوت کو ترس رہا ہے پریجنوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے نارمل ڈیلیوری کے لئے منہ کر دیا تھا کیونکہ بچی کا شریر اسے نہیں جھیل سکتا تھا اسپتال میں ہی ہیوانیت کی شکار معصوم نے بیٹے کو جرم دیا جچہ اور بچہ دونوں کمسور تھے اس لئے ڈاکٹروں نے اسے اسپتال میں رکھنے کو کہا لیکن پتنامی کے ڈر سے پریجن اسے گھر لے آئے لیکن اس معصوم کا بچہ گھر نہیں آیا جن میں بچے کو رشتداری میں رکھ دیا تاکہ سماج کی آئے انہیں اور چوٹ نہ دے انہوں نے میڈیکل کے لئے بھید دیا میڈیکل کی رپورٹ آنے کے بعد رپورٹ درج کر لی گئی لیکن ملزم جو ہے دس دن تک گرفتار نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپا سرکار کے منطری رفیق انساری اور آدل چودری یہ برابر اس کی سپورٹ کرتے رہے اور اپنے یہاں ملزم کو پناہ دیے ہوئے تھے میں اس بچی کو لے کے مہیل آئے ہوگ اور انف سنکھیا گایا دلی پہنچا وہاں سے اوڈر ہوئے ایس ایس پی کو انہوں نے پھٹکار لگائی تب جا کے دس دن بعد اس بچی اس کی ملزم کی آریسٹنگ ہوئی آج وہ جیل میں ہے فلال تیرہ سال کی معصوم بچی گھر میں ہے جہاں آج بھی اسے گھر کی چار دیواری کے باہر جھانکنے کی ازازت نہیں بڑے اببو بھی جیل میں قید ہیں لیکن اس حیوان کے لیے وہ سجا کم مقرر ہوگی جس سے معصوم کے ساتھ پورے پریوار اور جن لیے بچی کو نیائے مل سکے اس کا انتظار ہر کسی کو رہے گا عبدالقادر میرٹ سمچار پلس